اسلام علیکم بیٹس ویلیکم ٹو گرافکس والی سرکار اور میں ہوں ایک دوست ملک محمد سبزین دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے پاس لائے ہوں پروفیشنل گرافک ڈیزائننگ تو جن دوستوں کو جو دوست میرے ہیں پروفیشنل اور ان کو یہ جو فائل میں بنا رہا ہوں یہ چاہیے تو وہ کمیٹ سیکشن میں اپنا ایمیل لکھ سکتے ہیں اور جو پروفیشنل نہیں ہے جو ابھی سیکھ رہے ہیں وہ میری ویڈیو کو اینڈے تک دیکھیں انشاءاللہ آپ ضرور یہ ڈیزائن بنانا سیکھ جائیں گے ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر دیجئے اور ویل آئیکن کو بھی دبا دیئے میں بات کرنے جا رہے ہوں اس ڈیزائن کے بارے میں یہ ڈیزائن میں نے کیسے بنائے آپ کو مکمل ڈیزائن بنا کر بتاؤں گا سب سے پہلے ہم یہاں پر سائز لیں گے یہ میں نے سائز لیا فور بائی ٹو یہ سائز میں نے لیا اور اس کے بعد کوئی بھی بیگراؤنڈ بھی ہم لے لیں گے اپنے بیگراؤنڈ میں سے میں یہ والا بیگراؤنڈ اٹھاتا ہوں یہاں سے یہ دوستو میں نے بیگراؤنڈ اٹھا لیا بیگراؤنڈ اٹھانے کے بعد میں نے اس پر رائٹ کلک کیا اور یہاں پر پاور کلپ یہاں پر کر دیا یہاں پر رائٹ کلک اور یہاں پر میں نے کر دیا فل ٹھیک ہو گیا دوستو ہم اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ایڈٹ پاور کلپ جہاں بھی اس کو سائٹنگ کر سکتے ہیں کر لیں گے یہ ہو گیا اس کے بعد دوستو ہم کہا کریں گے کہ اس پر یہ ٹیکس لے کر آئیں گے ٹیکس کیسے لے کہیں گے وہ بھی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ میرا پیس بنا بنایا پڑا ہے آپ نے اوپر والی لائن یہاں پر لگانی ہے پہلے آپ نے یہ ٹیکس لے کر آنا ہے یہ ٹیکس میں نے یہاں پر رکھ دیا اب اس کو ہم نے یہ باری آؤٹ لائن دینی ہے آؤٹ لائن پہلے میں ختم کر دے تو یہاں پر یہاں پر لیفٹ کلک کریں گے تو یہاں پر آؤٹ لائن ختم ہو جائے گی یہاں پر ہم آؤٹ لائن دیں گے یہ والی جیسے ہم نے یہ والی دیا ہے یہاں پر یہ والا فل بلیک کلرم لیف رائٹ کریں گے لیف رائٹ کر کے ہم نے یہاں پر ایف ٹویلو اور یہاں پر ہم نے سکس کر دینا ہے یہاں پر یہ سارے اوکے کر دینا ہے یہاں سکس کرنے کے بعد ہم دوستو کیا کریں گے اس کو پلس کر دیں گے پلس سے یہ کاپی ہو جائے گا اور پلس کرنے کے بعد ہم نے یہ والا آرپ لائن لے دے دینی ہے اور آرپ لائن اس کی تھوڑا سی کم کر لینی ہے یہاں پر میں نے 4.5 کر دیتی ہے دیوستو اسی طرح کی ایک آرپ لائن آ گئی ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اللور سٹیشنر مارک ہم لکھیں گے یہاں پر سٹیشنر مارک یہاں پر سارے کو سیلیٹ کر کے یہاں پر ہم نے بومبائی بلیک اٹھا لیا یہاں پر کلک کیا یہاں پر اندر کلک کیا کنٹرول سی کیا اور یہاں پر کنٹرول پیسٹ کر دیا کنٹرول پیسٹ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر لکھا 5 اور 5 اور اس پر کلک کر دیا یہ ہمارا ٹیکس چھوٹا ہو گیا اسی بعد ہم نے یہ جو ہمارے ماؤس کی درمیان لگا ہوئے ہیں ایک بٹن سا اس کو ہم گمائیں گے تو زوم ان زوم آؤٹ ہو سکتا ہے اس سے کنٹرول جو انگروپ کریں گے انگروپ کرنے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا ساتھ لے لیا ہم نے اس دیزائن کو یہ اور زیادہ خوبصورت لگتا ہے جتنا اس کو ہم خوبصورت بنا سکتے ہیں یہاں پر کلک کرنے کے بعد ہم نے کنٹرول کیوں کیا اور یہاں پر ہم نے ویلڈ کر دیا ویلڈ کر دینے کے بعد ہم نے اس ٹیکس کو ادھر رکھا اور یہاں پر فل اوکے کر دیا یہ دیکھیں دوستو ہمارا ٹیکس یہاں پر آ گیا ہے اس کے بعد ہم کریں گے اس کو لیفٹ رائٹ یہ والا کلر ٹھیک ہو گیا دوستو اس کلر کو میں نے دے دیا یہاں پر سیون اور سارے اوکے کر دیا سیون دن کے بعد میں نے اس کو پلس کلک کیا پلس کرنے کے بعد یہاں پر میں نے فائی پوائنٹ نائن کر دیا یہ دیکھیں دوستو فائی پوائنٹ نائن میں نے کیا تو اس کو ہم نے ہاوٹ لائن یہ والی دے دی یہ بہت ہی خوبصورت کلرز سیلیکشن ہے اس بیک گراؤنڈ پر آپ اور بھی بیک گراؤنڈ پر میں آپ کو ڈیزائننگ بنا کے دکھاؤں گا اس کے بعد ہم یہ والا دیزائننگ کیسے بنایں گے ہم یہاں پر ایک باکس لیں گے یہاں سے یہاں تک ایک باکس لیا باکس لینے کے بعد ہم نے اس کو آؤپ لائنٹ 와ٹ کر دی اور آؤپ لائنٹ وائٹ کرنے کے بعد اپنے آنی پرس کیا اس کو سمپولی پرس کر کے اپنے ماؤس کے لیفٹ کرک سے یہاں سے میں نے اندر لے گیا اس کے بعد ہم نے اس کو کلک کیا اور اپنے اس کو یہ جو ہمارا آممینے باکس ڈال ہے اس کو کلک کیا نیچے والے کو پھر باکس کو یہاں پر ہم نے انٹرسیکٹ کر دیا انٹرسیکٹ کرنے کے بعد ہم نے باہر والے کو ڈلیٹ کر دیا اور یہ ہمارے اندر جو ڈیزائن بنا ہوئے وہ ہی ٹرے جائے گا اس کو ہم اور کلر دے دیتے ہیں یہاں پر یہ والا کلر دے دیا میں نے اس پر ہم سمپلی یہاں پر لکھ دیں گے جہاں ہم نے انگلیش میں لکھنا ہے دوستو ڈیزائننگ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے بس آپ کو آوٹلائن ایڈزیسٹ کرنا آتی ہو اور اس کی کلر سیلیکشن کے بارے میں آپ کو پتا ہو تو آپ ایک اچھے ڈیزائنر بن سکتے ہیں یہاں پر میں نے ٹھلی کر دیا یہ دیکھیں دوستو ہمارا یہ ڈیزائن جہاں تک کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پر تھوڑا سی جگہ چھوڑ دیں گے اپنے پروپائٹر کے لیے یہ دو بیکگرونڈ میں یہاں پر رائٹ کلک کرتا ہوں ایکسٹریکٹ کر دیتا ہوں ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد یہ دونوں کو باہر آ گئے اور ان دونوں کو میں نے یہاں پر بلیٹ کر دیا سب سے پہلے ہم نے بوکس کو اٹھا کر یہاں پر رکھ دینا ہے رائٹ کلک کر کے میں نے پاور کلپ اور اس میں پاور کلپ کر دیا یہ یہاں پر رکھ دیا اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیا اور یہاں پر رائٹ کلپ اور یہاں پر پاور کلپ دوستو یاد رہے کہ آپ نے پاور کلپ ضرور دبانا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر پروپرائٹر کے لیے جگہ چھوڑیں گے یہاں پر بوکس لگا کر میں نے ایف ٹین کو پریس کیا یہ تھوڑا سا اندر لے گیا اس پر میں نے یہ والا کلپ رکھ دیا یہاں پر رائٹ کلک کر دیا اور اس کی آٹلین کر دی میں نے ٹو سارے بوکس سیلیٹ کر دی اور اوکے کر دیا یہ دیکھیں دوستو یہاں پر ہم یہی ٹیکس لے آئیں گے سارے کو میں نے اٹھایا اور اپنے رائٹ کلک سے اس کو کپی کر دیا کوپی پیسٹ کی کمانڈ میں پہلے ہی کلاسز میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے کوپی پیسٹ کی کمانڈ پر میں نے ڈیٹیل سے ایک کلاس بنائی ہے آپ وہ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل کوپی پیسٹ کی جتنی بھی کمانڈیں ہیں وہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ٹیٹوریل میں بتا دی ہیں یہاں پر ہم نے اپنا نام لکھ دیا اور یہاں پر اپنا نام نے پروپرائٹر لکھ دیا پروپرائٹر کو ہم کوئی بھی کلر کر سکتے ہیں جو ہمارا واضح ہو جائے اگر دھوپے بھی لگتا ہے ہمارا پینا پریکس وغیرہ تو وہ بھی واضح ہو جائے تو یہاں پر وائٹ بہت اچھا ہے دوستو یہ دیکھیں ہمارا ڈیزائن جہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ہے جن دوستوں کو یہاں پر چاہیے ڈیزائن وہ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ان کو میں یہ ڈیزائن دے دوں گا سی ڈی آر میں اسلام علیکم دوستو اللہ حافظ